امام صاحب آج آپ نے چند لوگوں کا نام جو ہے وہ مجد میں لیا جنہوں نے شادی کے موقع پر گانا بجانا جو ہے وہ کیا تھا تو آپ کا کیا کہنا اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کشتوار دلہ میں اسلامی مرکزی مجلس شورا کے نام سے ایک تنظیم معارض وجود میں آئی ہے جس میں تمام اسلامی تنظیموں کے سربراہن ہمارے ساتھ ہیں اور ہم یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ گیر اسلامی کوئی بھی کام نہ ہو جیسے شادیوں میں گانا بجانا خواتین کا اور مردوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کیونکہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ خواتین پردے میں رہیں اور مرد جو ہیں گیر محرم ان کے ساتھ بات چیز نہ کریں بلکہ خواتین الہیدہ ہوں اور مرد الہیدہ ہوں یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر گانے بجانے کا انتظام کیا جاتا ہے دھول بجایا جاتا ہے اور باہر سے لوگوں کو مدو کیا جاتا ہے جنہیں لاکھوں روپیا دیا جاتا ہے اور رات بر گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے تو اسلامی مرکز مجلس شورا نے اس حوالے سے ایک کلیر فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ہم ان کو اسلامی طریقے سے دور کریں گے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے ہم تمام لوگوں کو متعلق کریں گے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں امام صاحب آپ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ الٹی میٹم بھی دیا ہفتے کا کہ وہ معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیا کاروائی کریں گے آپ ہم نے اس سے پہلے تقریباً دو یا تین ہفتے پہلے ہم نے جامعہ مسجد سے بھی اور باقی مساجد کے ممبر سے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو انقریب ہم ان کے نام جامعہ مسجد میں باقی مساجد سے نشر کریں گے تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم نے جمعت المبارک پر کچھ لوگوں کے نام لے پورے ظلے میں جتنی بھی شادیاں مرکزی اسلامی مجلد شورا کے مارز وجود میں آنے کے بعد ہوئی صرف تین جگہ پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے ڈھول بجایا اور گیر اسلامی کام کیا جبکہ یہاں پر اس چیز کی ہم نے پابندی لگائی ہے ماں سوائے کہ ہمارے جو گیر مسلم ہیں گیر مسلم دوست سے ہمارے ہمساہ ہیں ان پر تو اس کا اطلاق نہیں اللہ جو کلمہ گو ہے جو شریطی متحرہ کو مانتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے آگا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے امام صاحب ہر کوئی چاہتا ہے کہ شادی پر جشن ہو وہ خوشیاں منائے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں شادی کبھی کبھی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے اس حوالے سے آج بھی جمعہ المبارک کے موقع پر میں نے گزارش کی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا جب مکہ شریف میں ذاقل ہوئے تو آپ نے فتح کا جشن اس طرح منائے کہ قابت اللہ میں صحابہ سے فرمایا آپ قابت اللہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو اسی حوالے سے ہم یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم دھول کی تھاب پر ہی ناچیں یہ ضروری نہیں کہ ہم اسی کو مسارت سمجھے اور خوشی سمجھے بلکہ یہ گہر اسلامی فیل ہے جس کی شریعت کا تن اجازت نہیں دیتا ہے امام صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے یہ کہ ہندوستانی آئین کے خلاف یہ فیصلہ ہے جہاں تک تعلق اسلام کا ہے یہ کسی ملک کا دین نہیں بلکہ اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے اسلام عالمی دین ہے یہ کسی ملک کا دین نہیں ہے اس حوالے سے عرب میں عجب میں ہر جگہ پر شریعت کے مطابق ہی قوانین جو ہے ہم جو خود عملہ سکتے ہیں جن پر ہم چل سکتے ہیں اس کے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی بات نہ ہونے پائے جو گہر اسلامی امام صاحب اگر کوئی مانتا نہیں ہے آپ کے اس فیصلے کو تو اس کے خلاف کیا کریں گے اس کے خلاف تو ہم کوشش یہ کریں ہمارے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی فورس ہے بلکہ ہم تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے اسے مطمئن ضرور کریں گے انشاءاللہ موسیقی